موسیقی وزیراعظم عمران خان سے ممبران قومی اسمبلی محمود یعقوب شیخ خیال زمان اور شاہد احمد خٹک کی ملاقات وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذلفقار علی بخاری اور معامل خصوصی برائے قومی سلامتی موئید یوسف کی وزارت خارجہ میں وزیراعظم شاہ محمود قریشی سے ملاقات سینئر وزیر پنجاب عز وزیر خوراک عبدالعیم خان سے پروگریسیو فلور میلز اسوسییشن کے نمائندوں کی ملاقات سبائی وزیر میاں قالد محمود اور گروپ کے سینئر احدیداروں کی شرکت فلور میل کی گندم کی فرہمی کے حوالے سے اہم معاملات پر باتچیت کی گئی چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی خصوصی دعوت پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ میاچنو اسسسٹنٹ کمیشنر زشان ندیم کا شہر کا اچانک دورہ مختلف بازاروں میں لاکڈ ڈاؤن کا جائزہ لیا شہر میں اشیاء خردونوش کے نرکنامے چیک کیے گئے کراچی کے علاقے احپی ایریا شریف آباد میں سٹریٹ کرائمز اور روج پر شریف آباد ڈکیتوں کے لیے جنت بن گیا دن دہارے آزادانہ لوٹ مار جاری حکومت نے یونین کاؤنسلیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا کورونا وائرس کے باعث جاری لاکڈ ڈاؤن سے کمزور طبقے مشکلات کا شکار ہیں صوبائی وزیر برائے سکول ایڈوکیشن مراد راس نے خلقے کی عوام کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے پی پی ایک سو انسٹھ میں تین مفت تندوروں کا آغاز کر دیا ازاد امیدوار قومی ساملی جہانیاں بیر میاں سہیل زمان شاہ خگا کی طرف سے چک نمبر 138 جدید و قدیم کے دو سو مستحقین میں مفت راشن بیک تقسیم کیا گئے تھٹھا سادکاباد مین روڈ پیارا پولی کے قریب کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر حادثہ میں چک نمبر 149 دس آر کے رہائشی نوجوان محمد رزوان کی ٹانگ ٹوٹ گئی چورستہ میاں اور دھرمی والا کے درمیان شیلر کے قریب لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو زندہ آباد اتنی زیادہ آگ کو منٹوں میں کابو پا لیا پولی سٹیشن چورستہ میاں خان نفری موقع پر موجود رانہ عمر حیات اے ایس آئی تھانا چورستہ میاں خان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے خانپور جام آفتاب احمد سب انسپیکٹر متینہ تانا سٹی خانپور کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جھڑو پولیس کی بڑی کامیابی مقابلے کے بعد جوابدار گرفتار ڈی ایس پی سنجان سنگھ ایس اے جو مجید گرگیج اور ہمرا کمانڈو ٹیم کے ساتھ خوف یہ اطلاع ملنے پر سیم نالا نزدیک ٹیڑی موری وائٹ کلر کی کورے کار جواب دو رکو پولیس پر فائرنگ دس کا بینک ٹکیتی پر بڑی واردات ناکام حفاظتی عملہ کی مبینہ جوابی فائرنگ سے دو ڈاکو موقع پر جان بھگ ساہیوال پاک پتن چوک بائی پاس کے قریب کیری ڈبا ٹائل برسٹ ہونے سے دوسری سڑک پر آنے والے ٹرک سے جا ٹکرائیا کیری ڈبا میں سوار خاتون اور بچے سمیت چار افراد موقع پر جان بھگ ہو گئے ہنجروال کے علاقہ میں جنرل سٹور پر کمسن بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے والے ملزم کے خلاف ہنجروال پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم حمزہ کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا رانہ عمر فاروق ڈسٹک پولیس آفیسر جہلم نے رات گئے زیلا کی جامعہ مساجد کا سرپرائز وزٹ کیا ڈپٹی کمیشنر جہلم کی جانب سے شہر میں تمام بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال دیا گیا عوام کو سستی اور میاری اشیاء خردونوش کی فراہمی اور عوام کی صحت کے خاطر کرونا کے لیے دی گئی ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کی سختی سے زمن میں کاروائے کی جائے گی یکم دو اور تین مائی کو عام تاتیل کی وجہ سے تمام صبائی ملازمین کو ماہ اپریل کی تنخواہ تیس اپریل کو دینے کا علامیہ جاری احساس کفالت پروگرام اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ ادنان رشید کا رائیوینڈ سینٹر کا دورہ انتظامیہ کا جائزہ لیا گیا راولپنڈی کے علاقہ نور محمد روڈ شکریال کے رہائشی اور عرصہ پندرہ سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ افضال ابباسی کے گھر شراب میں دوت گنڈوں کا حملہ چادر اور جاردیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر صحیبال امیر تیمور خان سے شیخ نومان آصف ٹریڈنگ ونگ پی ٹی آئی صحیبال اور شیخ آسم اشرف جنرل سیکٹری مرکزی تنظیم انجمن تاجران صحیبال مصطفی بھٹی نائب صدر اور علی حسن نکوی ایڈیشنل سیکٹری جنرل کی خصوصی ملاقات صحیبال مشکل کی اس گھڑی میں جہاں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جس کا نام چودری آصف علی انجم فارم والے ہیں جو صاحب کا امیدوار ایم پی اے پی پی ایک سو اٹھانوے جنہوں نے ایک سو اٹھارہ پٹا نو ایل میں پینے کا پانی مہیا کیا موسیقی